وہ لوگ جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے پاکستانی امیگریشن کے لیے انہوں نے اپلائی کرنا ہے ان کے لیے پاکستانی امبیسی کی طرف سے بہت بڑا عید کا توفہ دیا جا رہا ہے آپ سب کو مبارک ہو وہ توفہ کیا ہے اس پہ آج ہم لوگ بات کریں گے تاریکین وطن کے حالات واقعات خبروں اور نئے قوادین کی آگاہی کے لیے دیکھتے رہی ہے وائس آف اٹلی اسلام علیکم میرا نام ہے محسن لکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اٹلی تمام کے تمام اٹلی میں رہنے والے یورپ میں اور تمام اہل اسلام کو ایڈوانس ایر مبارک میری طرف سے وہ پاکستانی دوست جن کے پاس پاسپورٹ نہیں تھے اور وہ پریشان تھے کہ امیگریشن میں کیسے حصہ لیں گے کیسے وہ امیگریشن میں اپلائی کر سکیں گے ان کے لیے سفیر پاکستان نے بہت بڑا اعلان کیا ہے بہت بڑا عید کا توفہ انہوں نے کہا ہے کہ میری طرف سے یہ عید کا توفہ ہوگا اپنے سارے پاکستانے بچوں اور بچیوں کے لیے جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہیں لیکن وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں امیگریشن کے لیے ان کے لیے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا گیا ہے سمجھے کہ عید کا توفہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری طرف سے عید کا توفہ ہوگا انہوں نے یہ اعلان بغیر پاکستانی گورنمنٹ سے کنسلٹ کیے ابھی انہوں نے کنسل بھی نہیں کیا تھا کہ انہوں نے خود پہ وہ سارا کچھ لے کے لیے اعلان کر دیا ہے کہ جو بندے بھی جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہیں لیکن ان کے پاس صرف بے فارم یا پھر آئی ڈی کارڈ ہے پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہے پاکستان امبیسی ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ جاری کرنے جاری ہے جس کے لیے آپ کو ایک فوٹو چاہیے ہوگی آپ کی اپنی پاسپورٹ سائز وائٹ بیک گرونڈ کے ساتھ اس کے بعد چاہیے ہوگا آپ کا آئی ڈی کارڈ اگر جس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا یا بے فارم اگر ہو تو وہ بھی اپلائی کر سکے گا جس کے پاس آئی ڈی کارڈ اور بے فارم نہیں ہوگا ان کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی سے جلدی آئی ڈی کارڈ کوئی نہ کوئی جو ثبوت ہے وہ منگوا کے رکھے کیونکہ اید کے فوراں اید کے بعد امبیسی اور کانسلیٹ روم امبیسی اور میلان کانسلیٹ یہ دونوں جاری کریں گے آپ کو ایک سرٹیپکیٹ جس کے ذریعے آپ امیگریشن میں اپلائی کر سکے گے سفیر پاکستان نے کہا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو ہماری وجہ سے یہاں پاسپورٹ ہونا ہونے کی وجہ سے امیگریشن حاصل کرنے سے محروم نہیں گا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دو تین شفٹوں کی صورت میں بھی اگر ہمیں چلانا پڑا یہ نظام تو ہم چلائیں گے اور اگر ہمیں دس ہزار لوگوں کو بھی اس کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہمیں دس ہزار لوگوں کو بھی یہ جاری کرنے پڑے تو ہم لوگ جاری کریں گے ہم کسی کو بھی محروم نہیں رکھیں گے لیکن اس کے لیے سپیشل آپ کے پاس ہونا جائے آئی ڈی کارڈ یا بے فارم جس سے نشان نہیں ہو جس سے وہ لوگ تصدیق کرسکے کہ آپ واقعہ ہی پاکستانی ہیں تو اس لیے جلدی سے جلدی اپنے ثبوت کٹے کریں دوسرا انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ بہت سے لوگ جاتے ہیں امبیسی میں بھی اور کونسلیٹ میں بھی اور وہ وہاں پہ نہ ماسکرینے ڈالتے ہیں نہ ان کے پاس گلاوز ہوتے ہیں نہ سینٹائزر تو ان سے گزارش ہے کہ وہ جب بھی جائیں آپ اپنا سوشل ڈسٹنس کا خیار رکھیں انہوں نے خاص ریکویسٹ کی ہے پاکستانی کمیونٹی سے کہ جب بھی امبیسی یا کونسلیٹ میں جائیں لائن میں لگیں تو سوشل ڈسٹنسنگ کا خیار رکھیں ماسک ضرور پہنے بہت سے لوگ انہوں نے بتایا کہ پولیس ان کو لے گی تھی تھانے میں جو کہ اس کی خلاف برزی کا رہے تھے مزید ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے ان کو وارننگ دی ہے تین دفعہ وہ وارننگ دے چکی ہیں کہ آپ کے کونسلیٹ کے بعد لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کا اور ہمارے لا کا خیال نہیں رکھ رہے جس کی وجہ سے کرونا وائرس پھیلنے کا حطرہ ہے اگر یہی حساب رہا تو ہمیں آپ کی امبیسی اور کونسلیٹ کو کچھ دن کے لیے بند کرنا پڑے گا تو سفیر پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ بھی ان دنوں میں آ کے جن کے پاس ایکسپائر پاسپورٹ ہیں لیکن ان کے پاس آئی ڈی کارٹ بھی ہیں تو ان کو بغیر اس کے حکومت پاکستان کے ساتھ بات چاہ رہی ہے کہ پینس ٹالیس دن کے لیے ان کو بغیر انکوائری کے پاسپورٹ جو ہیں وہ جاری کیے جائے تو باقی رہا سرٹیفیکیٹ کا تو وہ سرٹیفیکیٹ ہر کسی کو ملے گا جس سے آپ لوگ جا کے امیگریشن حاصل کا سکتے ہیں سفیر پاکستان کی طرف سے یہ عید کا توفہ سب کو مبارک ہو اور جو لوگ پریشان تھے کہ ان کے پاس صرف پاسپورٹ کی کوپی ہے اور آئی ڈی کارڈ کی کوپی ہے ان کے لیے کچھ خبری ہے آج کی یہ کہ بریکنگ نیوز ہے کہ وہ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی امیگریشن آپ نہیں رکے گی پچھلے چند دنوں سے یہی لوگ سوال کر رہے تھے کہ ہمیں پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کا مسئلے سے فلان ہمیں یہ پریشانی ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا دینے جائے تو یہ فیصلہ ہو گیا ہم بیسی آپ کو فیجلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو تھی آج کی گوڈ نیوز میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں یہ میری طرف سے آپ کو بھی عیدی تو میری طرف سے آپ سب کو ایڈ مبارک اللہ حافظ